وہ اشتیال دلوا رہے تھے لوگوں کو اور پھر ہر جگہ سے ایک چیز آئی کہ جی یہ جو ریڈی اپ پاکستان جلا ہے یہ کوئی ماچس کی تیلی سے تو نہیں جلا جو میاں والی کے اندر جہاز چوک جو سب کو فخر کرتے تھے وہ سیبر جو لگا ہوا ہے میاں والی میں اس کو کس نے جلا ہے الومینیم کیسے جل سکتا ہے ماچس سے کوئی پلان ہی تھا نا تو چلیں ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ ویسٹیگیشن تو ہونا چاہیے نا اس کا وہ کیوں نہیں ہو رہا اور مجھے افسوس ہے کہ جو فضاء بنائی ہوئی ہے کہ غدار پوری پارٹی کو غدار بنائی ہوئی ہے اس فضاء کے اندر یہ نہیں ہونے لگا یہ جو اس وقت جنگل کا قانون پاکستان میں ہے یہ نہیں ہوگا اور دوسری چیز میں سوال پوچھتا ہوں آج کہ جو پچیس لوگوں کو شہید کیا گیا جس میں سے سولہ ہمارے پاس اڈریسز ہیں باقی نو غائب ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح یہاں اس وقت خوف پھلایا ہوا ہے جو یہ جو ظلم کا نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پولیس پہنچ جاتی ہے یہ سولہ کا بھی بڑے مشکل سے در در کے ان کے رشتداروں نے بتایا ان کے نام دیئے ہیں پتہ دیئے ہیں جو سولہ لوگ شہید کیا گئے ہیں اس کے علاوہ جو تین لوگ پہلے میں دو سمجھ تین لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں ٹانگیں کٹ گئے گولیاں لگ گئے ایک پیرلائزڈ ہے اس کی کمر میں گولی لگی ہے وہ بستر پہ ہے اور اس کے علاوہ پچاس سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اب میں یہ سوال پوچھتا ہے یہ کیا پاکستانی نہیں تھے یہ انسان تھے نا تو انسانوں کے تو حقوق ہوتے ہیں